ہاں اس کے بعد اگلا کوشن دیکھیں آپ کا کوشن نمبر ٹونٹی سکس تو کوشن نمبر ٹونٹی سکس کیا کہہ رہا ہے پہلے کہ جونس نے یا جونس کیوں دھکا دیتا ہے تو سنو سنو کو تو کوشن آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جون نے آپ کو پتا ہے اسٹوری میں کہ جون نے دھکا دیا تھا کس کو سنو کو سنو ایک ڈیٹیکٹیو ہے یہ اس کے گھر پر آیا تھا میسیس جونس کے یعنی جون اس کا پتی ہے تو وہاں گھر پر جو جون ہوتا ہے تو جون سنو کو دھکا کیوں دیتا ہے اس کا ریجن آپ سے پوچھا گیا ہے تو پہلے تو اسٹوری میں سے آپ کے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ اس نے دھکا دیا کیوں دھکا دیتا ہے اس کا ریجن آپ کو جاننا ہے ٹھیک تو میرے کیال سے جن لوگوں نے اسٹوری کو سنائے انہیں سمجھ میں آرہا ہوگا کہ فرسٹ آف آل جو سنو ہوتا ہے تو وہ یہ کوسس کرتا ہے یہ کہنے کی کوسس کرتا ہے بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ جو سلور باکس ہے وہ میسس جون نے چرایا ہے اور اس کا ریجن یہ ہے کہ میسس جون وہاں کام کرتی ہے کیونکہ جون سے تو کسی طریقے کا کوئی سممند نہیں تھا تو اس لیے جون پر تو یہ آروپ ڈالا ہی نہیں جا سکتا تو بار بار یہ کہتا ہے کہ میسس جون نے یہ کیا ہے میسس جون نے یہ کیا ہے اور اس کے لیے میں میسس جون کو آریسٹ کروں گا لیکن پھر لاشٹ میں جا کر کے جو جون ہوتا ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ کام میسیس جون نے یعنی میری پتنی نے نہیں کیا یہ کام میں نے کیا ہے لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ کسی بھی طریقے سے جون یہ صد نہیں کر پایا کہ یہ کام میں نے کیا ہے اور سنو کو یہ لگتا رہا کہ یہ اپنی پتنی کو بچانے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے اس لیے اس نے کہا کہ میں اسے گرفدار کروں گا لیکن بعد میں وہ اسے گرفدار کر بھی لیتا ہے اور جب وہ اسے اریسٹ کر لیتا ہے تو اس کو بہت برا لگتا ہے کہ میرے بار بار کہنے کے باب دی اور اسے چونکہ حقیقت پتا ہوتی ہے کہ یہ کام اس نے نہیں کیا تو یہ بات اس کو برا لگتی ہے اور اس لیے وہ سنو کو دکھا دیتا ہے تو یہی آپ سے کوششن میں پوچھا گیا ہے کہ why did jones give a blow to snow انسر دیکھئے کہ jones gives a blow to snow یہاں تک تو آپ کوششن سے ہی لکھ دیں گے کہ jones snow کو دکھا دیتا ہے آپ سے قارن پوچھا گیا ہے آپ قارن because لگا کے جوڑ دیں گے because کیوں کی سیدھا سیدھا قارن ہے کیونکہ اس نے اس کی پتنی کو arrest کر لیا یہی تو قارن بنا تو because he arrested کیونکہ اس نے arrest کر لیا his wife اس کی پتنی کو اس کا نام لکھ دیجئے کامہ لگا کر کے جس سے evocative case ہو جائے گا کہ کس کو تو اس کا نام کر دیجئے mrs jones کو تو because he arrested his wife mrs jones کیونکہ اس نے اس کی پتنی mrs jones کو arrest کر لیا اور وہ بھی کس عارب میں کہ بیدہ charge of theft چوری کے عارب میں تو یہ آپ کو پہلے دماغ میں ٹھیک سے آنا چاہیے کہ اس نے چوری کے عارب میں اس کی پتنی کو arrest کر لیا جبکہ وہ چوری کس نے کری تھی وہ mr jones نے کری تھی اب jones چونکہ یہ بات صد نہیں کر پایا اس لئے سنو نے اس بات پر بھروسہ نہیں کیا اس لئے اس نے اس کی پتنی کو arrest کر لیا لیکن جب پتنی کو arrest کر لیا تو یہ بات jones کو برا لگی تو پہلے آپ سیدھے سیدھے کہہ دیں گے کہ jones gipps upload to snow کہ jones snow کو دکھا دیتا ہے because کیونکہ he has arrested کیونکہ sorry he arrested کیونکہ اس نے arrest کر لیا his wife mrs jones کیونکہ اس نے اس کی پتنی mrs jones کو arrest کر لیا ابھی دہ charge of theft چوری کے عارب میں چوری کے عارب میں arrest کر لیا وہ بھی کب even while جبکہ jones said that جبکہ jones نے کہا تھا کہ it was he یہ وہ ہے who had stolen جس نے چوری کیا تھا the box box کو and not his wife اس کی پتنی نہیں نہیں اب first of all آپ کو یہاں grammar سمجھ نہیں ہے he arrested his wife mrs jones without charge of theft یہاں تک آپ کو کوئی بات نہیں ہے even while جبکہ جون سیٹ جون نے یہ کہا اب یہ دیکھیں یہ sentence آپ کا past میں چلا گیا جون سیٹ جبکہ jones نے یہ کہا یعنی جس سمیں arrest کی بات ہوئی یہ اس سے پہلے کیا تو یہ past میں گئی جبکہ jones نے یہ کہا کہ it was he اس نے کیا کہا تھا کہ یہ میں ہوں یعنی جو کام کے لیے تم اس کو arrest کر رہے ہو اس کام کا جمعہ دار میں ہوں it was he تو اب دیکھئے جیسے اگر آپ نے یہاں جو grammar کا point ہے اس کو سمجھنے کی کوسس کریے جیسے یہاں جو was ہے یعنی beef beef میرے کیال سے آپ کو learn تو یہاں آپ کو بہت جگہ یہ لکھا ہوا مل سکتا ہے کہ it was him تو اس طریقے کی جو باتیں ہیں وہ spoken میں تو چل سکتے ہیں بولچال میں آپ ان کا use کرتے ہیں لیکن یہ کسی بھی طریقے سے written language میں یا grammar کے حساب سے دیکھتے ہیں تو correct نہیں ہے current کہ اگر آپ نے we form کے پہلے nominative case کے pronoun کا use کیا ہے تو آپ کو we form کے بعد بھی nominative case کے pronoun کا use ہی کرنا ہوگا تو اس لئے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ it is i اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ it is me تو ان دونوں میں it is i correct ہے it is me wrong ہے تو ایک تو آپ کو یہاں یہ دیکھنا ہے تو سیدھی سیدھی آپ کی بات بنتی ہے کہ why did jones give a blow to snow کہ jones نے snow کو دکھا کیوں دیا region میرے خیال سے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا because he arrested his wife کیونکہ اس نے اس کی پتنی کو arrest کر لیا missis jones کو اور وہ بھی کس لئے arrest کر لیا کہ with a charge of theft چوری کے آروب نے اس کو arrest کیا اور اسے دھکا دینے کی بات کب آئی کہ اسے arrest کر لیا جب بھی یعنی اس کے بعد بھی کہ even while jones said یعنی اس بات کے بعد بھی جب کی jones کہہ چکا تھا jones نے کہہ دیا تھا کہ that it was he جو نے یہ بتا دیا کہ یہ وہ ہے یعنی چوری کرنے والی اس کی پتنی نہیں ہے but it was he یہ وہ ہے who had stolen اب یہاں جو دوسری بات آپ کو سمجھنی ہے کہ head کس طریقے سے آگیا تو جس سمیہ کی یہ باتیں چل رہی ہیں یہ جو بات ہے وہ اس سے پہلے کی ہے اور اس grammar کے point کو میں کئی بار بتا چکا ہوں اگر آپ اسے ایک بار ٹھیک سے دماغ میں بٹھا لیتے ہیں کہ اگر ہم past time کی کوئی بات past میں جا کر کے کر رہے ہوتے ہیں اور اگر ہمیں اس سے بھی پہلے کی کوئی بات بتانی ہوتی ہے تو اسے بتانے کے لیے ہم perfect کے use کرتے ہیں ٹھیک تو میرے خیال سے اب جو complete answer ہے وہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ why does jones give a blow to snow کہ jones نے snow کو دکھا کیوں دیا تو آپ کہہ دیں گے کہ jones gives a blow to snow کہ jones نے snow کو دکھا دیا because کیونکہ he arrested his wife کیونکہ اس نے اس کی پتنی کو arrest کیا تو یہ بات آپ کی پہلے کی ہو گئی تو آپ نے اسے past indefinite میں دے دیا کہ he arrested his wife اور arrest کس کے لیے کیا تو وہ آپ کارن دیں گے کہ he arrested his wife with a charge of theft کہ چوری کے آروب کے ساتھ اس نے اس کو گربدار کر لیا یا چوری کے آروب کے لیے یا چوری کرنے کی بجے سے اس نے اس کو arrest کر لیا لیکن یہ arrest کرنا تب تک تو ٹھیک تھا جب تک جون نے یہ سویکار نہیں کیا اس نے arrest کر لیا اور تب بھی arrest کر لیا جب جون یہ بتا چکا کہ یہ کام اس نے کیا تو اس کے لئے آپ کو آگے اور جوڑنا ہوگا کہ even while جون said جب کی جون نے کہا تھا جب کی جون نے بتایا تھا that it was he کہ یہ وہ ہے who had stolen the box جس نے یہ باکس چھرائی آئے اب it was he ایک تو آپ کو یہاں غلطی ہوتی ہے وہ جون کے ریجی ڈینس کے آنے کے لئے کس بات نے مجبور کیا تو یہ تھی سلور باکس کی چوری تو آپ سیدھے سیدھے کہیں کہ جس کے لئے سرچ میں آیا تھا جس کو چوری کر لیا گیا تھا جس کو بار چک کے گھر سے چوری کر لیا گیا تھا اس سلور باکس کی تلاس میں وہ آیا تھا کوششن اگر آپ کا یہ ہے تو اس میں تو آپ کو بتانا ہی نہیں ہے سنو اگر کوششن یہ ہے کہ جون سنو 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 نام کا وقتی ہے اس میں تو اس کو جون کے دوارہ دکھا کیوں دیا گیا تو یہا بھائی کیونکہ اس نے اس کے پتنی کو گربدار کر لیا اور وہ بھی کس لئے گربدار کر لیا وہ بھی آپ بتا دیں تو وہ لکھ دیں کہ چوری کے آروب میں اس کو گربدار کر لیا اب اتنے تک کوئی بات نہیں ہے لیکن یہاں سے بات جب سروع ہوتی ہے جب جون یہ ہی یہ وہ ہے یہ کام میں نے کیا ہے تو یہاں ہونا چاہی تھا کہ یہ میں ہوں لیکن آئی چونکہ آپ کا سبجیکٹ سے بدلتا ہے تو اس طرح سے یہ ہو جائے گا یہ پاسٹ میں بات چل رہی اور اس سے بھی پہلے کی ہے تو اسے پرفیکٹ میں لے جائیں جس نے چوری کر ڈیا ہے دا باکس اور اس کی پتنی نے اس کو چوری نہیں کیا چلی اس کے بعد دیکھیں آپ کا نیش تو آپ دیکھئے آپ کا کشن نمبر ٹوئنٹی سیون کشن آپ کا کیا کہہ رہا ہے کہ ایول ٹو ریکاؤگنائز یعنی کیسے پہچان پایا مطلب کیسے سنو جو ڈیٹیکٹیو تھا تو کہ سنو نام کا جو ڈیٹیکٹیو تھا وہ کیسے پہنچان پایا دیٹ کی دا سلور باکس بلونگ ٹو دا وارتفکس فیملی یعنی اس سلور باکس کو دیکھ کر وہ سلور باکس جو اسے میسس جون کے گھر میں جو ملا تھا تو اس سلور باکس کو دیو کر کے وہ یہ کیسے پہنچان پایا کہ یہ وہی سلور باکس ہے یا یہ میسٹر بارتفک کا سلور باکس ہے کوششن سمجھ میں آگیا ہوگا جیسے جب وہ گھر میں انٹر کرتا ہے تو اسے وہاں ٹیبل پہ سلور باکس رکھا ہوا ملتا ہے وہ جا سنو ایبل رکاؤگنائز کہ سنو کیسے پہنچان پایا کہ یہ سلور باکس بارتفک کی فیملی والا ہی سلور باکس ہے آنسر دیکھئے سنو رکاؤگنائز سنو نے پہنچان لیا جو اس پہ لیٹر کھدے ہوئے تھے جو اس پہ لیٹر لکھے ہوئے تھے تو اس پہ لکھے ہوئے اچھروں سے پہنچان لیا اور اس پر کیا لیٹر تھے جی بی جون بارتوک تو جو اس پہ جی بی لکھا ہوا تھا لیکن یہ لکھا ہوا کس طریقے سے تھا ایک کوٹ باسا میں لکھا ہوا تھا جب کوئی باسا کوڈ ورڈ میں لکھی جاتی ہے جس سے ہر سنو ایبل تو ریکوگنائز تو یہاں سیدھا سیدھا کہہ دیں گے کہ سنو ریکوگنائز بائی دا لیٹر سے سنو نے اس کو پہنچان لیا لیٹر سے اور وہ لیٹر کیا تھے جی بی نام کے جو لیٹر لکھے ہوئے تھے اس نے پہنچان لیا جو کی کوٹ باسا میں اس پر کا جو کوششن نمبر ٹوئنٹی ایٹ ہے ٹوئنٹی ایٹ کوششن یہ کہہ رہا ہے کہ what did جیک سے جیک نے کیا کہ about the habits عادتوں کے بارے میں of the students چھاتروں کی of Oxford University کہ Oxford University کے چھاتروں کی عادتوں کے بارے میں what did جیک سے جیک نے کیا کہا جب اس سے یہ نہیں زیادہ حالت میں تھے تم نے وہ نسا کیا کیا تم وہ یہ ہی کرنے جاتے ہو تو اس بات پہ اس تھوڑا سا برا لگا اور وہ کہتا ہے کہ آپ اس طرحے روکیٹ تھا ایک بکیل تھا اس کے بعد دیکھیں آپ کا جو کوششن نمبر 30 ہے روپر نے کیا کہا جیک سے تو کرنے کے لئے جب مطلب گواہی دینا کہ جب وہ گواہی دے کوٹ آف لو یعنی اس نے جیک کو کیا سلا دی جو روپر نام کا بکیل تھا آپ کو یاد ہوگا کہ تمہیں ابھی جانے کی جرورت نہیں ہے جب جانے کی جرورت ہوگی میں بتا دوں گا اور پھر جب تم جاؤ گے تو روپر 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 نے کیا کہا جیک سے ٹو کرنے کے لئے کب ٹائم دیان رکھنا ہے کہ وین ہی تیسٹیفائیز ان دا کوٹ آف لو یعنی جب تم کوٹ میں گواہی دو تو اس سمہ تمہیں کیا کرنا ہے تو آنسر سیدھے سیدھے کہ روپر ایڈوائز جیک کہ نوٹ ٹو سے اس نے کہنے کے لئے منع کیا اینی کچھ بھی ایٹ آل ان دا کوٹ آف لو تو اس نے کہا کہ تم کو کچھ نہیں کہنا تو آپ یہاں کیا دیں گے کہ روپر ایڈوائز دو اب یہاں دیکھئے جو اس نے کہا جو کہا وہ اس کے لئے ایک سلا تھی تو کیا روپر نے سلا دی کس کو جیک کو کیا سلا دی کہ نوٹ ٹو سی اینی تھی یہ سلا تھی اس کی تو اس نے کچھ بھی نہ کہنے کی سلا دی اس کو نوٹ ٹو سی اینی تنگ ایٹ آل ان دا کوٹ آف لوگ یعنی کل ملا کر کے تمہیں کچھ نہیں کہنا سنو ایول ٹو ریکوگنائز بیلانگ ٹو دا بارٹفکس فیملی یہ اسے کیسے پتا لگ گیا کہ سلور باکس جو ہے یہی سلور باکس بارٹفکی فیملی والا سلور باکس ہے تو آپ یہاں کہہ دیں گے سنو ریکوگنائز تو نے پہنچان لیا بائی در لیٹر کہ اس نے ان لیٹر سے پہنچان لیا جو اس پہ اچھر لکھے ہوئے تھے اس سے پہنچان لیا جی بی دیٹر ان کرپٹی ڈا باکس اگلا ہے کہ جی سی ایواؤ ڈا ہیوٹس آب دا اسٹوڈنٹ کی ہیوٹس کے بارے میں کیا کہا آف آکس فور یونیورسٹی تو یہاں کہیں کہ کہ اس میں زیادہ کچھ نہیں کہنا جب یہ پوچھا جاتا آئے کہ روپر کون تھا آپ سیدھے کہہ دیں کہ وہ ایک ایڈووکیٹ تھا جب آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ روپر نے کیا کہا تو کرنے کے لیے تو یہ جو کہا اس نے اس کے لیے ایک سلا ہو گئی تو اس لیے روپر آسکی جگہ پہ آپ کہیں گے کہ روپر ایڈوائز جیک کہ روپر نے جیک کو سلا دی اب جو سلا تھی وہ آپ آگے لگ جائیں کہ کچھ بھی نہ کہنے کے لیے اس نے سلا دی کورٹ آف لو کلیر تو بس یہ آپ کے جو سوٹ آنسر ٹائپ کشن ہے یہ آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد دیکھیں کر کے آپ آنسر ٹائپ کشن کو اور دیکھیں